اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو یہ ہے ہمارا سیکنڈ دے مکہ شریف میں اور آج ہم لوگ نکل رہے ہیں مدینہ کے لئے کیونکہ ہم لوگ بس ایک دن کے لئے آئے تھے اور سیٹرڈے ہے آج تو پھر نیکسٹے بچوں کا سکول تھا تو ہم لوگ بس ایک دن کے لئے ہی آئے تھے اور رات کو ہم نے عمرہ کیا اور اس کے بعد بس پھر کھانا وغیرہ کھا کے ہم لوگ سو گئے تھے اور صبح کو کیونکہ بارہ بجے تک ہمیں چیک آؤٹ کرنا تھا تو ہم لوگ بس اٹھے اور سامان وغیرہ جو تھا وہ دیا اور اس کے بعد پھر ہم نے چیک آؤٹ کیا اور ناشتہ وغیرہ بھی نہیں کیا تھا ہم نے یہاں نیچے شاپس تھی کافی جو ہماری ہوتل تھی وہاں نیچے شاپس تھی لیکن پھر ہم نے کہا کہ ناشتہ کہیں ہم لوگ باہر دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں کسی سے ملنا بھی تھا یہاں مکہ شریف میں کسی سے ملنا بھی تھا تو ہزبن نے کہا ان سے مل کر پھر ہم لوگ ناشتہ وغیرہ کر لیں گے اور جو پارکنگ تھی وہ ہمیں اس ہوتل میں ہی ملی تھی تو یہ بہت ایک اچھا کام ہو گیا تھا کیونکہ اکثر پھر پارکنگ کا جو ہے وہ کافی ایشو رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس پارٹ جو ہم نے ہوتل ہی تھی وہ پارکنگ اسی میں ہی تھی تو پھر بہت آسانی ہو گئی تھی ہمیں تو بس پھر ہم جو ہے وہ ابھی نکل چکے ہیں اور پہلے ہم لوگ جائیں گے جن سے ہمیں ملنا ہے وہاں جائیں گے اور اس کے بعد بس پھر ہم لوگ سیدھا نکل جائیں گے مدینہ کے لئے کیونکہ اور کوئی ہمیں کام نہیں تھا یہاں پر بس یہ ہی تھا اور الحمدللہ عمرہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے ہو گیا تھا اور اس پار الحمدللہ تھکن بھی بلکل نہیں ہوئی تھی بچے بھی بلکل فریش تھے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ تواف تو ہو جاتا ہے الحمدللہ لیکن یہ ہے کہ صحیح میں تھوڑی بہت جو ہے تھکن ہو جاتی کیونکہ یہاں مدینہ سے بھی کافی بڑا سفر ہوتا ہے اور پھر آگے فورا نمرا کرنا لیکن یہ ہے کہ اس پار ماشاءاللہ بہت اچھے سے ہو گیا تھا اور رش بھی کافی ہے ابھی کیونکہ بھی رمضان بھی قریب ہے اور رش ماشاءاللہ فل رش ہے ابھی مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی تو رش بھی بہت تھی لیکن یہ ہے کہ صحیح سے ہو گیا تھا اور بس ابھی ہم لوگ یہ ان کے پاس آئے میں ہیں اور یہاں بس ہم لوگ تھوڑی دیر کی رکے تھے اور بس اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے وہ نکل چکے تھے اور کیونکہ جب ہم لوگ وہاں سے نکلے تو تب تک جو ہے وہ زہر کی ازان کا ٹائم ہو چکا تھا اور شاپس وغیرہ سب بند ہو چکی تھی تو ناشتہ ہم نے ابھی تک بھی نہیں کیا تھا اور ابھی تو بہت بوک بھی لگ رہی تھی تو پھر حضبن نے کہا کہ یہاں تو شاپس بند ہیں تو آگے چلتے ہیں آگے اگر کوئی چیز نظر آئی تو لے لیں گے تو یہ بھی ہم لوگ بس اپنا جو ہے وہ سفر سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ مسجد آئیشہ ہے جہاں پر جو مکہ سے عمرہ کرتے ہیں تو یہ لوگ یہاں پر احرام بانتے ہیں تو مسجد آئیشہ ہے تو بس پھر ہم لوگ تھوڑا ہی آگے گئے تو پھر ایک ایفت ایریا نظر آیا تو وہاں سے ہم نے سینوچز لیے اور کیونکہ باقی بھی شاپس تھی رو میں لیکن یہ ہے کہ سب بند تھی یہی ایک کھلی ہوئی تھی شاپ کیونکہ نماز ابھی اسی ٹائم ہی ختم ہوئی تھی تو شاپس بند تھی کافی تو بس پھر یہاں سے ہم نے چائے لی اور سینوچ باکر آ لیے اور بس پھر ناشتہ ہی کرنا تھا ہم نے کہا کچھ کھا لیں کیونکہ نہیں کھایا تھا کچھ بھی تو بس پھر ہم نے یہاں سے سینوچز غیرہ لیے چائے لی اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے اپنا سفر سٹارٹ کیا اور کیونکہ نیکس دے پھر بچوں کا سکول تھا تو ہم نے یہ تھا کہ بس ٹائم سے گھر پہنچ جائیں تو اس کے بعد پھر گھر پہنچ کے مجھے بچوں کی سکول کی تیاری بھی کرنی تھی تو اس وجہ سے یہ تھا کہ ہم لوگ بس تھوڑا جلدی جلدی کر رہے تھے کہ ہم ٹائم سے نکل جائیں کیونکہ بچوں کا ویکنڈ کیونکہ ویکنڈ پہ ہم لوگ یہاں آگئے تھے تو ان کا سکول کا تھوڑا بہت کام بھی تھا تو بس پھر یہی تھا کہ ٹائم سے گھر پہنچ جائیں تو راستے میں بس کچھ ایسے ہی منچنگ چل رہی تھی چپس وغیرہ کھا رہے تھے بچے اور اس کے بعد یہ ہمارا فرس سٹاپ تھا اور اثر کی جو ازان ہے وہ آ چکی تھی تو ہم نے یہاں پہ سٹاپ کیا اور فریش وغیرہ ہوئے اور اس کے بعد بس پھر ہم نے اپنا باقی کا سفر شروع کیا اور مکہ سے مدینہ تقریباً چار گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر آپ کہیں زیادہ رک رہے ہیں یا کیا تو پھر تھوڑا ٹائم اور لگ جاتا لگی یہ ہے کہ چار گھنٹے لگ جاتے ہیں آرام سے بلکل اور بس میں تو اور زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنی کار ہے تو فور آورز لگتے ہیں مدینہ سے مکہ کا سفر تو بس الحمدللہ سب چیزیں صحیح سے ہو گئی تھی اور کافی ٹائم کے بعد ہم لوگ گئے تھے عمرہ کرنے تو بہت اچھا لگ رہا تھا تو اس کے بعد بس پھر ہم لوگ الحمدللہ اپنے گھر پہنچ چکے تھے اور کھانا ہم نے راستے سے ہی لے لیا تھا بریانی لی تھی اور سالن وغیرہ لیا تھا تو گھر آتے ہی میرا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جو سامان ہوتا ہے اس کو میں سارا کھول کے اپنی اپنی جگہوں پہ رکھتی ہوں اور احرام جو ہیں وہ میں نے مشین لگا دی تھی تاکہ جو احرام ہیں وہ دھل جائے تو میں نے کہا یہ رات تک پھر سوک جائیں گے کہ ایک سلوٹ سوک جائے گا تو صبح پھر میں دوسرے جو کپڑے ہیں وہ واش کر لوں گی تو گھر آتے ہی جو ہے میرا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ میں مشین لگاتی ہوں تو یہاں سارے احرام میں نے جو ہے وہ دھلڈیں کیلئے ڈال دیئے تھے اور جو بیگز وغیرہ تھے وہ سارے میں خالی کر رہی تھی تو بس یہی تھا میرا چھوٹا سا ویلوگ تو آئے ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر لیا کریں اور سبسکرائب بھی کر لیا کریں اور بس یہ جو ہے سامان میں نکال لوں گی اور بھلے ایک دن کے لیے جائیں یا دو دن کے لیے جائیں سامان تو ہوئی جاتا ہے کافی تو بس یہ بیگز وغیرہ میں نے خالی کر لیے تھے اور یہ میں رکھ دوں گے اپنی اپنی جگہ پر جو چیزیں ہیں اس کے بعد پھر ہم نے کھانا کھایا تو بس پھر یہیں تک تھا میرا آج کا ویلوگ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایکس ویلوگ میں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ